اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے ایک پانٹ ہے حفاظت کتاب پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڑمڑ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے مگر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کی آیات چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے عزیز طلبہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب جو ہے وہ محفوظ کتاب ہے اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا انتظام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئیں کچھ صحیفیں نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی حضرت دعود علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور اسی طرح دیگر انبیاء پر جو ہے وہ صحیفیں نازل ہوتے رہے لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی کتابوں کی حفاظت اس طریقے سے نہ ہو سکی جس طرح ہونی چاہیئے تھی ان کے علماء نے یا ان کے اس مذہب کے جو رہنماء تھے انہوں نے اس کتاب کی حفاظت میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی اور ضرورت کے مطابق جو مسئلہ ان کو مشکل لگتا یا جس پر عمل مشکل ہوتا اس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ تحریر کر لیتے یا بعض دفعہ الفاظ میں تحریر نہ کرتے بلکہ الفاظ کے معانی اور مفہوم میں اپنی طرف سے کچھ مفہوم شامل کر کے اور اس میں جو ہے وہ تحریف کر لیتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن جب اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں محبوظ فرمایا اور آپ پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود لیا اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کر کے بھی دکھائی کہ ساڑھے چودہ صدیوں گزر گئی لیکن آج بھی یہ کتاب جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اس کے معانی بھی محفوظ ہیں اور اس کے مفہوم بھی محفوظ ہے جو مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کا یا جن آیات کا بتایا تھا بیعین ہی اسی طرح وہ مفہوم بھی محفوظ ہے نہ الفاظ میں کوئی تحریف ہوئی نہ معانی میں تحریف ہوئی اور نہ مفہوم میں جو ہے وہ کوئی تحریف ہو سکی قرآن پاک اصلی حالت میں بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے آج پوری دنیا کے مختلف ممالک سے آپ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں ان کے جو ہے وہ ہر ملک سے ایک طالب علم کو لے لیں قرآن کے ایک حافظ کو لے لیں اور جب ان کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے تو ان کی زبانیں مختلف ہوں گی ان کے لہجے مختلف ہوں گے ان کے انداز مختلف ہوں گے ان کا کھانا پینا مختلف ہوگا ان کا بولنے کا انداز مختلف ہوگا ان کے الفاظ مختلف ہوں گے ان کا رہن سہن رنگ مختلف ہوگا ان کی جو ہے وہ قد و قامت مختلف ہے ان کی معاشرت مختلف ہے لیکن جب آپ ان سے کہیں گے کہ میں قرآن سنائے تو جو دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا قاری جس قرآن کی تلاوت کرے گا بیائینی ہی اسی طرح دنیا کے ایک کونے میں رہنے والا بھی اسی طرح اس قرآن کی تلاوت کرے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ کا رہنے والا کسی اور انداز میں قرآن سنائے اور انڈیا کا رہنے والا افغانستان کا رہنے والا یا پاکستان کے کسی علاقے کا رہنے والا کسی اور الفاظ میں قرآن کو سنائے ایسا نہیں ہے بلکہ جو قرآن دنیا کے ایک کونے میں پڑا جاتا ہے وہی قرآن دنیا کے دوسرے کونے میں بھی پڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بے آئین ہی اسی طرح انتظام فرمایا جس طرح یہ کتاب نازل ہوئی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہر دور میں محدثین اکرام کی ایک ایسی جماعت موجود رہی ہے جس نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی چونکہ سنت قرآن مجید کی شرعہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا پہلے انبیاء کرام جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی سیرت ان کی امتوں نے محفوظ نہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ نے بلکل اسی طرح محفوظ بنایا جس طرح کہ اس کو محفوظ بنانے کا حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کی مکمل زندگی صحابہ اکرام نے بڑے محفوظ طریقے سے اور بڑے بہتر انداز سے اس کو محفوظ بنایا محدیسین اکرام نے اپنی زندگیاں وقف کی اور جہاں جہاں پہ حدیث کے راوی موجود تھے جہاں جہاں پہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان سے وہ حدیث نقل کی اور ان کو محفوظ بنایا اور اس پر جو ہے وہ بڑی بڑی کتابیں وجود میں آئی جن میں سے چھ حدیث کی بڑی کتابیں ہیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے یہ چھ کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر محفوظ کی گئی اس کے علاوہ اور بے شمار زخیرہ ایسا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ بنایا گیا ہو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے باقی انبیاء پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بھی محفوظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی محفوظ ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بکرییاں تھی ان بکریوں کے کیا نام تھے آپ کے خچروں کے کیا نام تھے آپ کے پاس جو اونٹ تھے اس کا کیا نام تھے اور اسی طرح آپ کی تلواروں کے نام آپ کی تلواروں کی جو ہے وہ نام بھی محفوظ کر لیے گئے آپ کی مکمل زندگی آپ کے صحابہ کی زندگی محفوظ بنا لی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب محفوظ بنا لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ کے اقوال آپ کے اعمال آپ کی صیرت آپ کی صورت آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کی داڑی کیسی تھی آپ کے سر کے بال کیسے تھے آپ کی جسامت کیسی تھی آپ چلتے کیسے تھے اٹھتے کیسے تھے آپ کا کھانا پینا کیسا تھا آپ کا رہن سہن کیسا تھا آپ کی گفتگو کیسی تھی آپ کا گفتگو کا انداز کیسا تھا غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے آپ کی جو صیرت ہے مکمل طور پر صحابہ اکرام نے محفوظ بنا لی اور اس کو جو ہے وہ اس طرح محفوظ کیا کہ آپ کی مکمل زندگی جو ہے وہ اس کو امت تک پہنچایا یہ بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ سے پہلے کسی نبی کی زندگی کو اس طرح محفوظ نہیں بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت جامعیت ہے پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بند کر آئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کہ انسان خواب و کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہو ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں عزیز طلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت جامعیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس قدر جامعیت ہے کہ ہر دور کا انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تعلیمات میرے لئے نازل ہوئی ہے ہم نے پاکستان میں رہنے والوں کے لئے ایک قانون بنا پھر اس میں کئی مرتبہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس قانون میں اب تبدیلی ہونی چاہیے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور پھر یہ قانون پاکستان کا قانون ہو سکتا ہے کسی اور ملک والوں کے لئے قابل عمل نہ ہو اور دوسرے ممالک کے قوانین ہو سکتا ہے ہمارے لئے قابل عمل نہ ہو کیونکہ ہمارا رہن سہن مختلف ہے ان کا رہن سہن مختلف ہے ہمارا انداز مختلف ہے ہماری تہذیب مختلف ہے ہمارا نظریات ہمارے مختلف ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قانون لاغو کیا جائے اور وہ پوری دنیا کے تمام کے تمام ممالک کے لئے قابل عمل ہو اس میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آج سے ساڑھے چودہ صدیہ پہلے نازل ہوئی اس کے باوجود آج کے دور کا انسان بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ تعلیمات میرے لئے نازل ہوئیں اور آج کے دور کے انسانوں کے رہنے والوں کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قابل عمل ہے اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لئے آپ کی صیرت آپ کی صورت آپ کی شریعت جو ہے وہ قابل عمل ہے اس پر جو ہے وہ ہر دور کا انسان اس پر ایسے ہی عمل کرے گا کہ جس طرح یہ اس دور والوں کے لئے نازل ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی تعلیمات میں جامعیت ہے ہر دور کا انسان اس پر جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے یہ تین خصوصیات ہم نے آج پڑھی ہیں باقی کچھ خصوصیات رہتی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے ان تین خصوصیات کو یاد کر لیں پہلے بھی ہم نے تین خصوصیات پڑھی تھی اس کے بعد تین خصوصیات آج پڑھی ہے نمبر ایک حفاظت کتاب نمبر دو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نمبر تین جامعیت یہ تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کو یاد کر لیں ان کو اچھے طرح اپنے پاس لکھ لیں لکھ کر یاد کر لیں یہ لونگ سوال ہے اس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھا کچھ حصہ آج پڑھ لیا اور کچھ حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں موسیقی